رادہ سوامینہ سمال من میران جرمہ سوپلے ہو جانیران رادہ سوامینہ سمال من میران جرمہ سوپلے ہو جانیران رادہ سوامینہ رادہ سوامینہ دیال کی دیا رادہ سوامینہ سہائے رادہ سوامینہ پیاری ساج سنگجیوں آپ کو پتہ ہے کرونا بیماری کے قارن سنگت کے آنے کی اجازت نہیں ہے شرف درسن کرنے کے لیے تھوڑا سمیں ملتا ہے سچنگ کے لیے لائیو آپ کے پاس گھر پہنچ جاتا ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے سنتوانی چینل پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ آپ سچنگ لائیو دیکھ سکتے ہو ویسے تو بھائی دوز کہو بھائی دوز دیواری سے دو دن بعد یہ سچنگ روٹ گاؤں ہے سونی پت میں اس میں ہوتا تھا لیکن اس بار جتنے بھی سچنگ ہم کرتے ہیں ان کے نام سے یہیں بیٹھے ہی ان آسرموں میں نہ جا کے کیونکہ اگر اس دیگے پہ سچنگ کرتے ہیں تو سچنگیوں کو جن کو یہ پتا نہیں ہے وہ آسرم میں آتے ہیں پھر ان کو یہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں آنا چاہیے جبکہ سب کو پتا ہے بتا دیا ہے پھر بھی لاپروائی ہو جاتی ہے جیسے پہلے کتنے ڈرتے تھے جو بھی حکم دیا گھروں میں رہتے تھے ہر چیز میں حکم ماننے میں لاب ہے بوڑے بزرگ کا حکم مانتے ہیں تو ہمیں اس کا الگ پرکار سے اچھا پرنام ملتا ہے سرکار کا حکم مانتے ہیں تو کسی دوی دیا میں نہیں فستے برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور پرماتمہ کی رضا اور حکم مانتے ہیں تو ہمارے سبی کام صحیح ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ شاؤں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جب حکم مانا گیا تو اس روگ اور بیماری پر کنٹرول کر لیا گیا لیکن اب چھوٹ دی گئی تو اس میں ہم نے لاپروائی کرنی شروع کر دی ہے بزاروں میں جا کے دیکھو گے دکانوں میں لوگوں کو دیکھو گے نہ ماسک لگاتے ہیں نہ سوسل ڈسٹنس کا کوئی پرواہ کرتا ہے اور نہ بھیڑ سے بچتے ہیں ان چیزوں کی لاپروائی کری حکم توڑ دیا حکم اور مریادہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو سمجھ شاہ کھڑی ہو جاتی ہے اب دیکھو دلی جیسے سہر میں سمجھ شاہ کھڑی ہوگی جو ڈیتھ ریٹ تھا مرتو در مرنے وانوں کی سنکھائش روگ کے کارن بڑھتی جا رہی ہے روگ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے جب انسان مریادہ میں رہتا ہے تو اتنے دکھ نہیں اٹھانے پڑتے ماتا سیتا نے لکسون ریکھا ایک مریادہ بنا کے گئے تھے کہ اس سے بار نہیں نکلنا انہوں نے مریادہ کو توڑ دیا مریادہ کو توڑنے کے کارن پرنام یہ نکلیا کہ کتنا کست اٹھانا پڑا لنکا میں جا کے ید کرنا پڑا کتنا راکسوسنگ کو ان کا سری رام نے کلیان کیا بھالو فرینج بانر اور جنگری جاتیوں کو ساتھ لے کے لنکا پہ چڑھائی کی ید کیا ید کا پرنام جو ہوتا ہے سب کو پتا ہے جو لنکا سونے کی تھی اس کو تیس نیس کر دیا گیا کارن کیا تھا ایک چھوٹی سی بات حکم کے ناماننے کے کارن مریادہ کے توڑنے کے کارن جب کوئی پابندی لگائی جاتی ہے اس پابندی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے صدھار کے لئے اگر کسی قیدی کو کسی جو کوئی مندہ چنگا کام کر دیتا ہے اور اس کو سجا جیڑ میں بند کرنے کی دیتے ہیں وہ بھی اس کو پابندی لگائی گئی ہے تاکہ اس کے اندر رہے کے اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا اس لئے ان کا نام آج جیڑ نہیں صدھار گرے رکھ دیا گیا کہ ان کو دیکھ کے سوچ کے ان کو سمجھ آئے کہ میں نے جو غلط کیا تھا قانون کو توڑا تھا مریادہ کو نہیں مانا تھا حکم میں نہیں چلا تھا اس کا پرنام یہ ہے کہ میں سماد سے الگ ایک آنت میں جیڑ میں بند ہوں لوگ مجھے ہی درستی سے نفرت کی درستی سے دیکھتے ہیں تو یہ کن چیزوں کا پرنام ہے یہ ان چیزوں کا پرنام ہے جو ہم مانتے نہیں ہیں تو یہ تو اس دوران میں چھے مہینے ہوگے اس بات کا روزانہ کسی نہ کسی روپ میں جکر ہوتا ہی رہتا ہے لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ان نیاموں کا پالن کرنا چاہئے نیاموں کا پالن کریں گے تو بچ جائیں گے اور سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ ہم دھرم سے بندے ہوئے ہیں گروہوں سے بندے ہوئے ہیں گروہوں کی آگیا اور حکم میں چلنے والے ہیں اور کوئی بھی گروہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو وہ کی دکھ میں سمشیہ میں کٹنائی میں پریشانی میں دھکیل دے وہ ہمیشہ اپنے شش کی سب کا حیط چاہتے ہیں سب کی بھلائی کے لیے جو بھی ان کی شکشہ اپدیش اور پرچار ہوتا ہے وہ جیو کے کلیان اور رہیت میں ہوتا ہے چاہے وہ دکھائی دینے میں یا پہلی درستی میں سننے سے دیکھنے سے لگتا ہوگا کہ ان کے ورود ہے کیونکہ جس کو تم اچھی بات بتاؤگے شروع میں اس کو گوارہ نہیں ہوتی بچہ بھی سکول میں جانے سے انکار کر دیتا ہے اس کو پتا تھوڑی ہے کہ تجھے شکشہ کس لیے دی جاتی ہے لیکن نہیں پتا پرنتو جب وہ بڑا ہوتا ہے اور جب بڑا ہونے کے بعد جنہوں نے کر لیا وہ تو سکھی ہوتیر جو اس میں بیچ میں توڑ دیتے ہوئے یا حکم کی پالنا نہیں کرتے پھر ان کو پتا لگتا ہے اس چیز کا کیا مہتتا ہوتا ہے تو سب کو جب بڑا نہیں پتا لگتا ہے کہ اس بات کا کوئی نہ کوئی قارن تھا اور اس قارن کے پچھے کسی کی بہتری تھی صدار کا مطلب تھا تو پہلی بات تو یہ تھی اس قارن سے ہم نے ان آسرموں میں نہ جا کے یہیں سے کم سنکھا میں دس بیس پچاس ستھنگی آ جاتے ہیں اس کے بہانے سے ستھنگیوں تک ستھنگ پہنچانے کا پریاس کیا اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ستھنگیوں نے بہت خوبی اس بات کو نبھایا اور مانا لیکن اب تھوڑی چھوٹ اس لیے دے دی گئی کہ دن میں تین یا چیار بار آپ پچاس آؤ ساٹھ آؤ ایک بار میں سب سے مل لیتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں درسن ہو جاتے ہیں تو اب سوڑا تاریخ کا ستھنگ اس کے نام کا دنوز سے ہی پرساریت ہوگا جو روٹ آسرم ہے اس کے نام کا نامدان کے لیے سمیں رکھا گیا ہے پندرہ تاریخ کا کیونکہ چودہ تاریخ کی دیوالی ہے جو نام کی دیکھشہ لینا چاہتے ہیں پندرہ تاریخ کو وہ نو وزے پہنچ جائیں جنہوں نے اپنا نام یا ریجسٹر کروا دیا تو صحیح ہے جنہوں نے ریجسٹر نہیں کروایا ہے تو وہ آ سکتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی کسی پرکار کی روک بیماری نہیں ہونی چاہیے عمر سے وہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کا نہیں ہونا چاہیے اور اٹھارہ سال سے نچے کی عمر کا نہیں ہونا چاہیے یہ ان کے لئے کنڈیشن ہے بیمار نہ ہو اٹھارہ سال سے کم عمر کا نہ ہو ساٹھ سال سے زیادہ بڑی عمر کا نہ ہو اور سریعی کے روپ سے وہ سوست ہو کوئی اس پرکار کی اس کو دماغ کی روک بیماری نہ ہو کہ جس کے قرآن اس کو کچھ سمجھ نہ آتی ہو یا کسی پرکار سے اس کو سننے میں دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہو ان کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو اس بارے میں سوچنا تھی آپ کی دوسری بات کہ آج اسٹمی ہے ہم شاید کم جانتے ہیں سنتے تو ہیں ہی جانتے بھی ہوں گے اس اسٹمی کو بھی یہ ماتہ بہن ورت رکھتی ہیں کچھ دن پہلے ابھی دیکھا تھا وہ ورت کروا چوتھ کا تھا کر رہے لاتی تھی اس میں اس میں وہ پتی کے لیے کرتی تھی پتی کی درگائیوں کے لیے خوشحالی کے لیے اچھے سوست کے لیے لمبی عمر کے لیے اپنے سواگ کے لیے کہ ان کا سواگ اٹل رہے تو اپنے پتی کے لیے ورت رکھتی ہیں آز وہی ماتہوں بہنوں کے لیے پھر دوسرا ورت آیا ہے یہ اسٹمی کا ورت ہے یہ سمتان کے لیے ہوتا ہے تو کہانی تو انیکوں چلتی ہیں بنتی ہیں لیکن اس کہانی کے پیچھے بھی بات ہوتی ہے وہ کہانی بھی یہ چیز درسانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ وہ جیو کسی پرکار کے پاپ نہ کرے کیونکہ اگر وہ پاپ کرو گے تو اس کا پاپ کا پرنام ہمیں بھوگنا پڑتا ہے کہانی اس کی بھی اسی طرح سے ملتی جلتی ہے کہ ایک لڑکی تھی وہ اس برت سے پہلے اپنے گھر آئی ہوئی تھی دیوالی پہ دیوالی سے پہلے اس کی سات بھائی تھے ان کی سات بھا بھی ہاں تھی وہ کچھے مکان ہوتے تھے مٹی لانے کے لیے کھدانے میں گئی وہ مکان کو لیپنے پوتنے کے لیے وہاں جب گئی تو کیا ہوا کہ جب کھرپے سے مٹی کھوڑنے لگی تو اس کے ہوئی کے بچے تھے ان میں سے ایک بچہ مر گیا تو کہتے ہیں اس نے کوئی جو جانور تھا اس نے اس کو سراب دے دیا جو سب سے اس کی ننند کو وہ ساتوں بھا بھی ہاں تو وہیں کھڑی تھی جو ان کی ننند تھی اس کو سراب دے دیا کہ جا تجھے کبھی کوئی بچہ نہ ہو تیری کوکھ بن جائے اب اس نے اولیس ساتوں بھا بھیوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی یہ میرے لئے کر دو کہ میں تو اکیلی ہوں تم تو ساتھ ہو ایک قربانی دے دو میرے لئے تمہاری کوکھ بن جائے میری نا بندے عورتوں سب نے انکار کر دیا سب سے چھوٹی بھا بھی تھی اس نے کہہ دیا اس کے بدلے میں اس کی کوکھ بند گی کوکھ بند رہنے کا مطلب ہے کہ اس کو سنطان نہیں ہوگی اب سب کو سنطان ہوگی اس کو جب نہیں ہوئی تو عورت کو بڑا دکھ ہوتا ہے ماں ہے یہ سرسٹی کی رچیتہ ہے یہ سرسٹی انہی کے دوارہ چلتی ہے اور جب جو بچہ پیدا نہیں کرتی ہے تو ان کو اس بات کی کمی کھڑتی ہے اپنی جیمن میں کہ مجھے بچہ ہونا چاہیے کیونکہ پوری دنیا کو ہوتی ہے تو دیکھا یہ ضروری بھی نہیں ہے بہت سے ایسے ہیں سرسٹ ہیں کہ کیا کرنا ہم نے کیا کر لیا لیکن بہت کم ایسے ہیں دیکھا دیکھی وہ سوچتے ہیں ویسے تو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو سنطان والے بھی دکھی ہیں ان کو سنطان ہوتے ہوئے اتنے کہ وہ ان کے بارے میں میں نے برا بھلا بولتا سنا کہ ان کو پرماتمہ اٹھاتا بھی نہیں ہے نکمے ہیں کام نہیں کرتے ہیں کوئی گلت راستے چلتا ہے تو اخباروں میں ان میں نکڑوا دیتے ہیں کہ میرا سنطان سے کوئی سنطان نہیں ہے یا ایسے ایسے کوئی بھٹک جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کو ماں واپ کو کیا کیا سننا پڑتا ہے کہتے ہیں اس سے اچھا تو یہ پیدا ہی نہیں ہوتا مجھے تو اچھا تھا لیکن پھر بھی ایک لالسہ ہوتی ہے ایک من میں یہ ٹیس رہتی ہے کہ ہاں مجھے سنطان ہونی چاہیے تو اس کو چھوٹی بھا بھی جب کوئی بچہ نہیں ہوا اس نے کیا کیا کہ کیا کروں اب اس نے پوچھا کہ مجھے بچہ کیوں نہیں ہوا اس کو پتا تو تھا ہی کیا اس لیے تو اس نے ورت رکھے ورت رکھے تو ورت رکھنے کے کارنی سے لڑکی کا کیا نام تھا کپیلا کپیلا گاں پر گھٹ ہوئی کپیلا گاں کہنے لگی کہ بول میں تیری کیا مدد کروں تو انہیں میرے اتنے ورت رکھے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے سنطان نہیں ہوتی ہے بلہا تو سنطان نہیں ہوتی ہے تو اچھا میں تیری مدد کروں گی چل تیرے کو لے کے چلتی ہوں وہ ہوئی ماتا کے پاس لے کے چلنے ہیں ہوئی کا آز کے ورت کو ہوئی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہوئی کا ورت ہے تو کیونکہ پہلے تو لڑکیاں مٹی کی ہوئی بناتے بھی تھے یہ کاتے کامانس ہے نا زاتی تھی صبح چیئر بجے سنان کر کے مٹی گلی کر کے اٹھاتی تھی اس کو بناتے تھی ایک مرتیشی بنا دیتے تھی اس کو ہوئی بولتے تھی تو اس نے کہا کہ چل میں تیرے کو لے کے چلتی ہوں دونوں وہ چلے چلتے چلتے تھک گئے تو ایک جگہ پہ بیٹھ گئی وہ آرام کرنے کے لئے بیٹھی گائیں کھڑی تھی تو وہاں دیکھا کہ ایک گرورنی کے بچے تھے اس کے گھنسلے میں اور ان کو کھانے کے لئے ایک ساپ آ رہا تھا اس نے دیکھا ساپ کو دیکھ کے بچے چلتے لانے لگے اس نے سوچا ان بچوں کو یہ کھائے گا اس نے جو چھوٹی بھا بی تھی اس نے ساپ کو مار دیا بچے اس کے بچے لیکن جب گرورنی نے آیا تو اس نے سوچا کہ یہ تو میرے بچوں کو مار دیتی یہ مارنے والی تھی اس نے اسی فرضہ پٹے مارنے شروع کر دیئے جب ساپ کو مرہ ہوا دیکھا تو بچوں نے بتایا کہ اس نے ہماری جان بچائی ہے اور اس نے بھی کہا کہ میں نے تیرے بچوں جان بچائی ہے کپلہ گائیں اس کو کہنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی یہ یہ بات تھی بولی کہ میں تمہاری کیا مدد کروں اب ان میں کہانی کا مطلب دیکھو کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ کرم جو انسان کرتا ہے اس کا کرم کا پرنام ہے بھول سے اس سے بچہ مرا تو اس کو الٹا سراب مل گیا کہ تجھے بھی سنتان نہ ہو لیکن اس کے بدلے میں اس نے نیک کام کیا اس کے بچے بچائے تو اس نے گرون جنہ نے کیا کہا کہ بول میں تیری کیا مدد کروں کرنے لگے مجھے اسی اس طرح سے سراب ملیا ہوا مجھے سنتان نہیں ہوگی بولے پھر کہ میں ہوئی ماتا کے پاس جا رہے تھے بولے کہ بیٹھ میری پنکھوں پہ اور وہ گرون جنہ نے لے جائے کہ ہوئی ماتا کے پاس لے کے گئی اب ہوئی ماتا کے اپکار کیا ہوا کبھی کھالی نہیں جاتا یہ صرف کہانی نہیں ہے اس میں کتنی اچھی بات آئی ہے اس میں ہے کہ تم کسی کا اپکار کرتے ہو بدلے میں تمہارا بھلائی ہوگی تم کسی کو دکھ دیتے ہو بدلے میں تمہیں دکھ ہوگا تم کسی بات کو لے کے کوئی پرن کرتے ہو تو تمہاری سادھنا پوری ہوگی سچنے ہیں کیا یہ وردہ کلہ نہیں ہے اس نے کہ بات جو ہیں ان باتوں کے مہتو کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ایک پری پارٹی پڑ گی ان باتوں کو تو جانتے ہی نہیں ہم ہم تو پاکھنڈ پوزہ میں پڑ گئے جس کے لیے سنتوں نے تو اتنا تک کہہ دیا ایک بزن سا بڑا رکھا ہے کہ بڑیا بھوڑی بزن بینا کیسے تیرے گی تیرنا کا بزن ہے پرماتما کی بھگتی ہے تو اس میں کیا ہے اس کے لیے عورتوں کے لیے کہا کہ وہ ہوئی جو بڑاتے ہیں ان پر بھی کہا کہ آپ پہ لپے آپ پہ پتے آپ پہ مانڈے ہوئی ہوئی دھورے چھوڑے مانگے اکرنانڈ کی تک ہوئی بڑیا بھوڑی یہ بزن بینا کیسے تیرے گی کہ بزن پرماتما کا بھگتی بینا کلیان کیسے ہوگا لیکن وہ بات الگ ہے پھر بھی اس کو وہ پنک میں بٹھا کے گروڑ نے اس کو لے کے گئی لے کے گئی تو جب وہاں پہنچے ہوئی ماتا کے پاس وہ کرنے لگے بھئی کیسے آئے وہ کپلہ گائے سے کرنے لگی کہ بین میرے جو شر میں جون بہت بڑی ہوئی ہے تو جو سب سے چھوٹی وہ جو ان کی بھاوی تھی اس نے کیا کیا کہ اس کے جونیں نکال کے اور کافی ان کو اس نے مار دیا اور اس کو بڑا چین ملا کرنے لگی تو انہیں میری بڑی سیوہ کی ہے اب ایک یہ اس میں شکشہ ملتی ہے کہ جو سیوہ کرتے ہو تو سیوہ کا فرد ملتا ہے جو سیوہ نہیں کرتا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا اس لیے کرتی ہے سیوہ بن میوہ نہیں سیوہ بن میوہ نہیں سیوہ کا فرد میٹھا ہوتا ہے سیوہ کی کسی چیز کی بھی کرو کسی کی بھی کرو سیوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا تم آدمی کی سیوہ کرو ارے پسو گائیں بہنس کی سیوہ کرتے ہو دودھ دیتی ہے دھرتی مطا کی سیوہ کرتے ہو تو تمہیں ان دیتی ہے تم ماں باپ بزرگ کی سیوہ کرتے ہو تو تمہیں ساری چیزیں پردان کرتے ہیں کسی حاکم اور سرکار کی تم کسی پرکار کی سیوہ کرتے ہو خوش ہو کہ تمہیں وہ کچھ بھی انچا عوضہ کر دیتے ہیں تمہاری تنخواہ بڑھا دیتے ہیں سیوہ اگر مالک کی سیوہ کرتا ہے تو خوش ہو کہ وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں ایسے ایسے ادھارن ہیں کہ رازہوں نے آدھا راز تک بکسیس کر دیا ان کے سیوکوں کو جنہوں نے سیوہ کی سیوہ کے بدلے سب کچھ ملتا ہے سیوہ جو کرتا نہیں سیوہ کرنا جانتا نہیں وہ سب سے بڑا مورک ہے بھگتی کے کام میں اسی لئے سنتوں نے مکھے کر کے سیوہ بتائی ہے سیوہ کرو سیوہ کرو سیوہ ہم سیوہ کہاں کرتے ہیں ہم تو یوں انتظار کرتے ہیں دوسرا ہماری سیوہ کر دے کوئی دوسرے سے سیوہ کروانا اپنے اوپر کرز چڑھوا لینا ہے اور دوسرے کی سیوہ کر دینا میں سمجھو کہ اس نے بہت کچھ اس سے حاصل کر لیا ہے پرابت کر لیا ہے جس کسی چیز کی بھی سیوہ کرو گے جو اس کے پاس ہے وہ تمہیں سروس اپنا دینے کے لئے تیار ہو جائے گا گروہ کی سیوہ کرنا اس سے گروہ کی سیوہ کرتا ہے اس کو وہ گیان دے دیتا ہے بھگتی دے دیتا ہے سب کچھ بخش دیتا ہے اسی لئے گروہوں کا نام لیا گیا اسی لئے ان سے کرپا کی ہم ارداس لگاتے ہیں کہ اتنی کرپا گروہ دیو بنائے رکھنا کیسی کرپا بنائے کرپا تو گروہ دیو بنائے رکھے گا لیکن کرپا پاتر ہو کیا آپ کرپا کے پاتر بن جاؤ گروہ اپنے آپ کرپا کر دے گا ہمیں مانگنے کی اور ان کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بینا سوچے سمجھے کرتے ہو تو بینا سوچے سمجھے ہی ملے گا بینا تولے سیوہ کرتے ہو تو بینا مول کے ہی مل جائے گی تمہیں لیکن اگر تم مول تول مول میں پڑھو گے تو بینا تول اور مول کے آپ کو بھی نہیں ملے گا کچھ بھی اس لئے سیوہ سروتن سب سے اونچی اور بھگتی کی ریتی سکھاتی ہے سیوہ کے مادیم سے ہی جیوں کا کلین ہوا ہے سیوہ سب سے پرمک ہے تو اس نے اس کی سیوہ کی اور وہ خوش ہوگی کہ بول لو میں تمہیں کیا بردان دوں کہنے لیکن ماتہ سنتان نہیں ہے اور اس لئے جو ہم آپ کے پاس آئے وہ میرے سے اسی طرح سے پاپ ہوا تھا پاپ کے پرنام سوروب مجھے سراب ملیا تھا سراب ملنے کے کارن میری کونک بندی گئی اور کونک بندنے کے کارن جو ہے مجھے سنتان نہیں ہوئی اس لئے میں نے ورط رکھے کپی لامہ پر گھٹ ہوئی میں نے اس طرح سے ایک اچھا گروڑتنی کے بچے بچائے یہ مجھے یہاں لے کے آئی میں نے آپ کے سر میں جھوئے دیکھی تو میں نے آپ کی سیوہ کی اب آپ کی مرضی ہے میں جو سنتان کے لئے آئی بلے جا تیرے ساتھ لڑکے ہوں گی وردان دیا اور وہ اسی لئے اس دن کے بعد سے اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اس دن کا ورط رکھے گا وہ دن یہی تھا آسٹمی کا کہ اس دن جو ورط رکھے گا اس کو سنتان کی پرابتی ہوگی ان کی دل گائیو ہوگی ان کا سواست اچھا رہے گا تو ان ماتاؤں کو اس دن یہ ورط رکھنے کی اسی پریپارٹی پڑی اور جس نے بھی سنا دیکھا کہ جس کے سنتان نہیں تھی اس کی جیٹھا نہیں تھی انہوں نے بھی آ کے دیکھا کہ جس کی کوکھ بندی ہوئی تھی اس کے گھر میں دو ساتھ ساتھ بچے کھیل رہے ہیں اس سے پوچھنے لے کہ کیوں اس نے اسی دن وہ اپنی آنگن کو لیپ پوت کے اور بڑی خوشیاں منا رہی تھی تو وہ آسٹمی کا دن تھا یہ دن تھا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہی ہوئی ماتا جس پرکار سے آپ نے میری سعیتہ کی مدد کی مجھے بچے دیئے جو بھی آپ کا ورط رکھے ان سب کی آپ گود بھر دیں اور ان کو پتر دیں ان کی لمبی عمر ہو اور سواست ان کا ٹھیک رہے خوشیوں سے گھر بھلا رہے یہ اس ورط کا مہتب ہے یہ ہوئی ماتا کا ورط کا مہتب ہے لیکن ہمارے لیے اس میں جو بات کہی گئی ہیں وہ الگ سے میں نے چھانٹ کے بتائی ہیں کہ جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں دیا دھرم پیار شردہ بھگتی شیوہ یہ سبھی چیزیں اس کے پیچھے چلی آتی ہیں لیکن جس کے دل میں پیار نہیں ہے شیوہ نہیں ہے شردہ نہیں ہے پر اپکار نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ ہر چیز سے ہی خالی ہے وہ خالی رہ جاتا ہے نیت جس کی خراب ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر شکتا نیت کا مطلب ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو کام میں بیست رکھتا ہے اس کو روک بیماری کم لگتی ہے اس میں اُلٹ پٹانگ ویچار نہیں آتے کیوں من کا کام ہے کچھ نہ کچھ سوچے گا کچھ نہ کچھ کرے گا جب یہ خالی ہوگا تو کچھ نہ کچھ اُلٹ پٹانگ ہی سوچے گا اس کو من کو بھوت کہا گیا ہے بھوت کس کو کہتے ہیں جو اُلٹے پلٹے کام کرے وہ بھوت ہے اسی کا ڈرس سب کو لگیا رہتا ہے بھوت کا تو بھوت کوئی نہیں بھوت ہمارا من ہے اس من کو اگر کھالی چھوڑ دیا اس کو اگر کوئی کام نہیں دیا گیا کھالی ہوتے ہی سیطانی سوچنی سرو ہو جائے گی اس لئے اس کو سیوہ میں لگائے رکھو سیوہ میں اگر لگائے رکھتے ہو تو یہ اچھے وچار رکھتا ہے اور اس کے بعد سمیں ملتا ہے تو گروہ بھکتی میں دیان میں ابھیاس میں سومڑ میں اس من کو لگاؤ گروہ بھکتی مکھے کر کے رکھو گروہ بھکتی جو کرتا ہے وہ پربو کی بھکتی کر سکتا ہے جو گروہ بھکتی نہیں کرتا اس کے پاس پربو بھکتی نہیں ہے اب گروہ بھکتی کیا ہے گروہ کے بچن کی پالنا ہے گروہ جو کہتا ہے وہ ہمارے ہتھ کے لئے کہتا ہے گروہ کہتا ہے وہ آزمائی ہوئی اور پرکھی ہوئی بات کا پرینام ہے ان کو پتہ ہے وہ ہمارے ہتھ کو جانتے ہیں کہ ہمارا ہتھ کس میں ہے کیوں؟ کہ پر ہتھ کے کارنے سنتوں نے شریف دھریا ہے ان کا اپنا کوئی ہتھ نہیں ہوتا اپنا ہتھ ہو تو وہ کہیں بھی کچھ بھی اپنی مرجی سے کرتے ہیں لیکن ان کا جیون سارا پر ہتھ کے لئے شیوکوں کے لئے ان کے جو پریمی ہیں ان کے لئے ہی ہوتا ہے ان کی بہتری کے لئے ان کے کلیان کے لئے انہی کے بارے میں سوستر انہی کا راستہ دکھاتے ہیں اسی لئے گروہ کو گیان کا بھنڈھار اندھکار کو مٹانے والا اور ششش کو نیا جیون دینے والا پربو کے چرنوں میں اس کو جھوڑنے وڑا ہے اس لئے گروہ ایک پرمکھ کڑی ہے اس کو پکڑنے سے ہی پربو کے چرنے تو پہنچا جا سکتا ہے جس نے گروہ کا لڑ چھوڑ دیا وہ سمجھو کہ رساتر کو گیا وہ نرکوں کا واسی ہو جاتا ہے گروہ کا لڑ جس نے پھڑ لیا پکا دردتا کے ساتھ پوری سردہ وشواس کے ساتھ تو اگر اس کے دھیان میں اس کے سومن میں اس کے بھزن میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو بھی گروہ مہراج وہ اپنے پاس سے اپنے دولت سے دے کے اس کے کرموں کو کٹ کے پربو کے چرنوں تک پہنچانے کا پورا کام کرتے ہیں اس لئے اچھے کام کیا کرو بوڑے بزرگ کی عجت کرنا سمان کرنا لیکن بوڑا بزرگ بھی کئی بار آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس کی سیوا کریں وہ کروانا ہی نہیں چاہتے یہ بار ٹھیک ہے کافی ایسے ہوتے لیکن سیوا کس کی کرنی چاہیے اس کی کرنی چاہیے جو اس لائق ہو اگر سیوا تم کسی ایسے دوست آتما کی کرتے ہو جس میں جہر ہی جہر بھریا ہو تو اس کی سیوا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا سیوا اسی کی کرنا چاہیے تو سرمتن سیوا جس کو ضرورت ہے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کیا سیوا کرنی بودھا بزرگ بھی تمہیں پیار دے عجت دے سمان دے اس سے تمہارا اچھا برتا ہو سکتا ہے جو خود تمہارے ساتھ اچھا برتا ہو نہیں کرے گا اس کی تم کیا اس سے میٹھا بھولوگے کیا اس کی سیوا کروگے کیسے تم اس کو عادر سمان دوگے کیسے تم اس سے پریم کروگے یہ ایک سے نہیں ہوتا بلکہ اب سوکے سروور پر جا کے کوئی سو چیکے میری پیاس مٹ جائے گی گلت بات ہے پانی نہیں ہے اس میں اسی سروور میں جا کے تمہاری پیاس بجھ سکتی ہے جس میں پانی ہو وہاں جانے سے ہی آپ کو لاب ہوگا اسی لیے یہ دونوں طرف سے سیوا کروانے والے میں بھی گنڈ ہونا چاہیے اگر اس میں گنڈ نہیں ہے کہ تم تو اس کی سیوا کرنا چاہتے اور وہ تم تمہارے سیادت سے برا برتاو کرتا ہے تو بڑا کٹھن ہے یہ کوئی نانک صاحب کی سمیں کی بات ہے کہنے لے گا کوئی کسی نے برا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو دیکھ کے کہنے لے گے نانک صاحب نے کہا ہے کہ کڑیوگ پرارب ہو گیا کہ کڑیوگ کی سروعات ہوگی وہ بولے نہیں جی کڑیوگ کی سروعات تو جب ہوگی جب چاند سرج بھی بدل جائیں گے دھرتی کا آکار بدل جائے گا آکاس بھی بدل جائے گا نولا نہیں کڑیوگ اسی دن سروع ہو جاتا ہے جب لوگوں کے وچار بدل جاتے ہیں اب لوگوں کے وچار بدل گئے انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں پاپ کو پاپ نہیں سمجھتے ہیں رشت ناتوں کو تلانجلی دے دی ہے یہ انسانوں کے وکار اور وچاروں کا اپنے نام ہے اگر انسانوں کے وچار اچھے ہوں اور یہ نیک کرم کریں تو ان کے لئے ہمیشہ ہی ستیوگ رہے گا اس لئے دھرم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو انسانیت سکھائی جاتی ہے اور وہاں جا کے بھی جو انسان ان برائیوں سے نہیں نکڑ پاتا ہے تو انسانی سیطان ہے وہ اور سیطان ان کے بیچ میں ایرے کے سیطانی کرتا ہے کیوں کرتا ہے کہ یہ ایک کار مہاراج کا بنایا ہوا ایک تضربہ ہے کہ جس کے کارن ان کے اچھے جیوں کے راستے میں بادہ بن سکے اور کوئی نہ کوئی اپنی برے وچاروں کے کارن ان کو صحیح راستے پر چلنے سے روک سکے لیکن تو پرنتو سندھ ستھ گروہ اپنی کرپا سے اور دیا سے ان کو پرگٹ کرا دیتے ہیں جس کے کارن اس برائی سے وہ بچ جاتے ہیں تو صحیح راستے پر چلو گے نیک کام کرو گے گروہ کے بچل میں بندے رہو گے برائی چھوڑ کے اچھے گناہ پڑھاؤ گے تو نشی طروب سے ہمارا جیون سکھی رہے گا اور جب دنیا سے جائیں گے تو ہنستے ہوئے جائیں گے اور پرگو کے چڑنوں میں جا کے وشراں ملے گا جس سے مڑ کے کبھی دنیا میں نہ آنا پڑے گا نہ دکھ سکھ کی ہمیں کبھی کوئی چنتہ رہے گی اس لیے وہ صدا کے لیے موقتی اور امرتو پرابت ہو جائے گا تو اسی لیے سنسار سے چھوٹ جانے کا ایک ماترساد نہیں ہے کہ پربو کی بھکتی کرو اور اچھے گناہ کو اپناو سب کو بہت بہت آشیرواد رہ دھاس سنت دکھ دہنی سکھ دہنی